موسیقی آج کا دن صرف خوشی منانے کا دن ہے کہ پاکستان میں ایک اچھی شہر تلو ہوگی صبح اور لوگ اللہ اور رسول کا نام لے کے روزہ رکھے پرانے پاکستان میں واپس آئے ہیں تو ہم پاکستان عوام کے بھی پاکستانی عوام کے بھی تحت دل سے مشکور ہیں جنہوں نے تین سال آٹھ مہینے اور کچھ دنے سے برداشت کیا اسلام علیکم میرا نام سحیر وڑیچ ہے میں یہاں پہ کینیڈا میں پی ایم ایلین کا پریزیڈنٹ ہوں آج ہم نے میسیس آگیا کے اندر جو انٹیریو میں کینیڈا کے اندر ایک سیٹی ہے بہت بڑا میسیس آگیا یہاں پہ ہم نے ایک ریسٹورنٹ کے اندر ایک افتاری کا جو اتمام کیا یہاں پہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں جو مارے پرائم منسٹر شباہ شریف صاحب سیلیکٹ ہے اس سلسلے میں اور جس طرح آئین اور پارلیمنٹ کی فتح ہوئی ہے اس کے سلسلے میں ہم یہاں پہ ایک سیلیبریشن ہم نے پروریم رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ زندگی کے مختلف شباہ سے تلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی والے پی ڈی ایم والے سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو مل کر اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنے پی ٹی ای والے بھائیوں سے بھی عمران خان صاحب سے بھی رکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں آپ پوزیشن میں بیٹھیں اور سب مل کر پاکستان کی حدمت کریں پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پاکستان آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے لوگ بھی آگے بڑھیں گے اور خوشی کے اس موقع پہ سیلیبریشن کے خوشی کے اس موقع پہ میں جناب اسحاق دار صاحب کو محترمہ ب بھی مریم بی بی کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور جس طرح مسلم لیگ انہوں نے مترک کیا ہے مسلم لیگ کے سب کارکنوں کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے مبارک بات ہوتے ہیں گی سو مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام چودی عرفان گجر ہے اور آج یہاں پہ مسی ساغا میں نایاب ریسٹورنٹ پہ یہ پی ایم این نون کینیڈا اور پاکستان پہ پارٹی اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی جو عہد دران ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے جو میمبرز ہیں کینیڈا کے وہ یہاں پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو نئی حکومت جو آئین کے ذریعے بنی ہے اس کو مبارک پیش کر رہے ہیں اور ہم یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں جو نئی حکومت بنی ہے اسی کے سلسلے میں آج سر کٹھے ہوئے ہیں اور میں مبارک پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اپنے اوبرسیز کے پاکستانی بھائیوں کو اور سب کو پاکستانیوں کو جنہوں نے اب اس الیکشن میں اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں انہوں میں اپنی کوشش کی اور امید کرتا ہوں کہ سارے اللہ تعالی یہ پاکستان کو اور جو اوبرسیز کی عوام ہے سب کو ایک اچھے پلیٹ فارم میں اور آنے والے دنوں میں اچھا وقت آئے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے پاکستان زندہ بات اسلام علیکم میں کامران ملک سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون کینیڈا بات کر رہا ہوں آج یہاں پر ہم تمام جمہوری پارٹیز کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں ہم پاکستان میں جو ریسنٹلی تبدیلی آئی ہے اس کے لیے اظہار تشکر کر رہے ہیں ہمارا آج کے یہاں اکٹے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں جس مشکل طریقے سے پاکستان کے جمہوری روایات کو روندہ گیا جس برے طریقے سے پاکستان کی ایکانومی کو ڈسٹروائی کیا گیا جس برے طریقے سے لوگوں کی اظہار رائے کو دبایا گیا آج اسے آزادی کا دن ہے اور میں تمام ان دوستوں کو ان لیڈروں کو اپنے سپیشلی اپنے قائدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جن نے بڑی بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی السلام علیکم اکمل شہزاد سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل ان کینیڈا یہاں آج ہم سب لوگ کٹھے ہوئے ہیں پیپل پارٹی اور دوسری پارٹیوں کے بھی لوگ اور کمیونٹی لیڈرز جہجہتی کے لیے مبارک بات دینے کے لیے اور ایک جہجہتی کے لیے اور ایک میسج جس طرح آج قومی سملی میں سب پارٹیوں نے مل کے دیا ہے آج ہم ادھر کینیڈا میں سب پارٹیوں نے مل کے وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں پیار کا محبت کا اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کا وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں نفرت کا دور جو ختم ہو گیا ہے اور ابھی ایک محبت کا میسج ہم سب لوگ ادھر کٹھے ہو کے دے رہے ہیں تینکیو ویری مچ میرے نام راو طاہر ہے اور میں پاکستان پیپل پارٹی کینیڈا کا جنرل سیکٹری ہوں آج ہم کینیڈا کے شہر مستاغہ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی مشترکہ طور پر جشن منا رہے ہیں نئی حکومت قائم ہونے پہ اور سیلیکٹڈ سے فارغ ہونے کے لیے ہم یہ ہمیں تشکر منا رہے ہیں انشاءاللہ نئی قیادت ہے یہ ایک آلموس کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ قومی حکومت ہے جس میں تمام پارٹییں شامل ہیں تمام صبحوں کی نمائندگی ہے تمام گروپس کی نمائندگی شامل ہے تو انشاءاللہ ہم آگے لے کے بڑھیں گے اور ملک ترقی کرے گا اور انشاءاللہ جو ایک آمریت سیولین آمریت قائم تھی اس سے ہمیں چھٹکارہ مل گیا تا جہاں ہم بہت خوش ہیں اور تمام پاکستانی قوم کو مبارک اور رمضان کا مہینے میں ہمیں یہ خوشی نصیب ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ڈبل اید ہوگی ہمارا السلام علیکم جی میرا نام پیر ادنان بودلہ ہے میں محمد نواز شریف کا ادنا سا سپائی ہوں اور ابھی آپ نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے جو گزشتہ روز پی ڈی ایم کی جیت ہوئی ہے اس حوالے سے آج ہم پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس کا جشن منانے کے لیے کہ جو ایک نحوصت پاکستان کے اوپر چھائی ہوئی تھی جس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا اور وہ ریاست مدینہ کے نام کے اوپر ایک دھبا تھا وہ ایک یہودی سازش تھی اور وہ ملک پاکستان کے ساتھ غداری کرنے جا رہا تھا اس کو جس طرح سے نکالا گیا ہے اس کے اوپر آج ہم نے ایک جشن کے لیے ایک جو افطاری کا احتمام کیا ہے اس کے اوپر ہم مسلم لیگ نون اور پپس پارٹی کٹھی ہوئی ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جیت کسی پارٹی کی جیت نہیں ہوئی نہ نواز شریف کی جیت ہے نہ زرداری کی جیت ہے نہ مولانا فضل الریمان کی جیت ہے یہ جیت بائیس کروڑ عوام کی جیت ہے جو آٹا چینی گھی اور کھادوں سے پسی ہوئی عوام بے در ہو کر ماری پھر رہی تھی یہ ان کی جیت ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہم کہ یہ جو جیت ہوئی ہے پاکستانی قوم کی شباز شریف صاحب پاکستان کو اسی طرح سے چلائیں جس طرح انہوں نے وزشتہ تین ادوار میں پنجاب کو چلا کر چائنہ سے بھی داد حاصل کی پوری دنیا ان کی داد دیتی ہے اسی طرح سے امید کریں گے کہ پاکستان مسلم لیک نون کے صدر میاں محمد شباز شریف وزیر اعظم ملک پاکستان کو سلامتی کے ساتھ اور ایک پٹری کے اوپر رہ کر آگے گامزن کریں گے